السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حلال رزق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائی کو حلال و پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت علی علیہ السلام اپنے گوڑے سے مسجد کے دروازے پر اترے اور گوڑے کو ایک شخص کے پاس بطور حفاظت پکڑا دیا اور خود نماز پڑھنے چلے گئے آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آئی اور اس نے گوڑے کی زیرہ نکال کر بازار لے جا کر سیل کر دی اور گوڑے کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا جب حضرت علی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اس شخص کو اس کی عجرت دو درم دوں گا آپ نے دو درم نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور مسجد سے باہر آئے جب آپ نے دیکھا وہ شخص موجود نہ تھا اور گوڑے پر زیرہ بھی نہ تھی بارحال آپ بغیر زیرہ کے گوڑے پر سوار ہوئے اور بزار چلے گئے اور نئی زیرہ دیکھنے لگے ایک دکان پر آپ نے وہی والی پرانی زیرہ دیکھی اور دکاندار سے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے اور کون دے کر گیا ہے اس دکاندار نے کہا کہ ایک شخص سیل کر کے گیا ہے میں نے ایک درم کی خریدی ہے اور ابھی میں دو درم کی فروخت کروں گا آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دو درم دیئے جو کہ آپ اس شخص کو دینا چاہتے تھے جس نے اپنا رزق حرام کر لیا کم پہن لیں سستہ پہن لیں سادہ کھا لیں لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں کم اور سادہ کھانے میں نہیں بلکہ حرام کھانے میں شرم کریں تو دوستو حلال اور حرام میں صرف صبر کا فاصلہ ہے صبر کریں اور اللہ پر توقع رکھیں بیت کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ